اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکسٹریڈی کی جو نیو بوک ہے اس کے مطابق لیکچر کر رہی ہیں چپٹر نمبر ٹو پہ آج ہم پیج نمبر تھرٹی ون پر ہیں پیج نمبر اکتیس آئین انیس سو تیہتر میں بنیادی حقوق اس وقت پاکستان میں جو موجود آئین انیس سو تیہتر کا آئین ہی ہے اس کے تحت ہم نے بنیادی حقوق کا مطالعہ کرنا ہے بنیادی حقوق کیا بیٹا عوام کے وہ حقوق جو حکومت نہیں چھین سکتی اور یہ سمجھے بیٹا حقوق جس کو رائٹس کہتے ہیں اس کے اگینسٹ فرائز ہوتے ہیں رائٹس انڈ ڈیوٹیز اور ریسی پروکل یعنی جو ایک کا حق ہوتا ہے وہ دوسرے کا فرض ہوتا ہے تو جب ہم کہیں گے نا عوام کے بنیادی حقوق تو اس کا مطلب ہوگا حکومت کے فرائز ایسے ہی جو حکومت کے حقوق ہوتے ہیں وہ عوام کے فرائز ہوتے ہیں تو یہ عوام کے بنیادی حقوق ہیں یا یہ سمجھ لیں کہ حکومت کے فرائز ہیں آئین کے تحت اب یہ بات بھی سمجھ لیں کہ آئین جو حقوق دیتا ہے عوام کو حکومت وہ چھین نہیں سکتی یہ بات سمجھ لیں آئین کے تحت دیئے ہوئے حقوق کو حکومت چھین نہیں سکتی تو یہ بیٹا بیس ایک سر تعریف تھا اور اب باقیدہ لیکچر شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بیٹا پاکستان کے آئین جو آپ کی بیٹا ٹیکسٹ بک کے مطابق ہم چل رہے ہیں پاکستان کے آئین انیس سو تھیتر میں شہریوں کو تمام بنیادی حقوق دیئے گئے ہیں آپ کو بیٹا یقین پتا ہے پاکستان میں اب تک تین آئین بن چکے ہیں انیس سو چھپن انیس سو باسٹ انیس سو تھیتر سب سے زیادہ بنیادی حقوق انیس سو تھیتر کے آئین میں ہی دیئے گئے ہیں یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ انیس سو تھیتر کا آئین باقی تمام آئینوں سے بہتر ہے ٹھیک ہے جی اب وہ کون سے حقوق ہیں اس کی بیٹا ہم ڈیٹیل دیکھتے ہیں آگے یہ دیکھیں مزید پابندی بھی آئیت کی گئی ہے کہ حکومت بنیادی حقوق کو سلب کر کے کوئی قانون نہیں بنا سکتی سلب کرنا پیٹا چھیننا تو جو پیٹا آئین بنیادی حقوق دے دیتا ہے عوام کو وہ حکومت نہیں چھین سکتی حکومت ایسا کوئی قانون نہیں بنا سکتی جو ان بنیادی حقوق کو سلب کرتے یا روک دے یہاں پیٹا ایک بڑی اہم بات سمجھیں میں نے لاس لیکچر بھی بات کی تھی ملک میں دو چیزیں ہوتی ہیں قانون اور آئین قانون ہوتا ہے عوام کے لیے کہ کیا چیز جرم ہے اس کی کیا سزا ہے عوام کے بیہیو کو کنڈیکٹ کرنے کے لیے بیٹا قانون ہوتا ہے جس کو لاو بھی کہتے ہیں اندیش میں اور ایک ہوتا ہے کانسٹیٹیوشن جس کو آئین کہتے ہیں کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے ریاست کے اداروں کے لیے کہ ریاست کے ادارے کیسے کام کریں گے ریاست کے کیا ادارے ہوں گے ان کے حقوق کو فرائز کیا ہوں گے عوام کے بنیادی حقوق کیا ہوں گے اسلامی دفعات کیا ہوں گے یہ بیٹا ہوتا ہے آئین یا کانسٹیٹیوشن میں اس کو آئین بھی کانسٹیٹیشن بھی دستور بھی کہتے ہیں اور آئین کی حیثیت زیادہ ہوتی ہے آئین کی حیثیت زیادہ ہوتی ہے قانون عوام کے لیے ہوتا ہے اس کی حیثیت کم ہوتی ہے کم کا مطلبی ہے بیٹا ایسا کوئی قانون نہیں بنایا جا سکتا جو آئین کے اگینسٹ ہو بات کو سمجھیں ایسا کوئی قانون نہیں بنایا جا سکتا جو آئین کے اگینسٹ ہو تو آئین تو عوام کو بنیادی حقوق دیتا ہے آئین میں مقرر ہے عوام کے بنیادی حقوق تو اب آپ کو بات سمجھ میں آگئی ہوگی کیونکہ کوئی قانون آئین کے خلاف نہیں بنایا جا سکتا اور آئین میں بنیادی حقوق موجود ہیں تو حکومت ایسا کوئی قانون نہیں بنا سکتی جس میں آوام کو دیئے گئے بنیادی حقوق چھینے جا سکے تو لہٰذا یہ آئین میں بات لکھ دی گئی ہے کہ جو آوام کے بنیادی حقوق ہیں حکومت ان کو ختم نہیں کر سکتی ان کو ختم کرنے کے لیے یا کم کرنے کے لیے حکومت قانون سازی نہیں کر سکتی یعنی حکومت سے یہ اختیار چھین لیا گیا کہ آوام کے بنیادی حقوق کو ختم کرے مطلب یہ ہوا کہ گارنٹی دی گئی کہ آوام کے بنیادی حقوق کی ہر شکل میں حفاظت کی جائے گی اور بیٹا حفاظت کون کرے گا عدالت سپریم کو حکومت تو بنیادی حقوق کے خلاف قانون تو نہیں بنا سکتی لیکن حکومت یہ تو کر سکتی ہے قانون بنائے بغیر زبردستی کسی کے بنیادی حقوق چھین لے تو اب اگر بنیادی حقوق چھینے جائیں گے تو پھر سپریم کورٹ کا یہ کام ہے جو ملکی سب سے بڑی عدالت ہے کہ اگر کسی کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہوئی ہے تو سپریم کورٹ ایکشن لے گی اور گورنمنٹ کو اس میں سزا بھی دے سکتی ہے ایسا بہت سے مقدمے ہیں کہ گورنمنٹ کو حکومت عدالت کے طرف سے سزا ہوتی ہے تو یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ عوام کے بنیادی حقوق کی حقوق کی گارنٹی آئین دیتا ہے کانسٹیٹوشن دیتا ہے اور آئین حکومت کو پابند کرتا ہے کہ وہ ان بنیادی حقوق کو نہیں چھینے گے اور اگر چھینے جائیں گے تو پھر سپریم کورٹ جو آئین کی محافظ ہے وہ سزا دے گی تو اس ڈر سے بیٹا عوام کے برادی حقوق نہیں چھینے جاتے اب ہم بار بار عوام کے بنیادی حقوق یومین ڈائیکس کی بات کر رہے ہیں وہ کیا ہے اب ہم اس کو دیکھتے ہیں یہ بات تو ہوگی بیٹے عوام کے حقوق کیا ہیں جو حکومت کے فرائز ہیں یا وہ سہولتیں ہیں جو عوام کو حاصل ہوتے ہیں ان کو بنیادی حقوق کہتے ہیں ٹھیک ہے جی وہ کیا ہے تو ایک ایک کا مطالعہ کرتے ہیں آئین انیس سو تھیتر کے تحت پاکستان کو کون سے بنیادی پاکستان کی عوام کو کون سے بنیادی کو حاصل ہے نمبر ایک پہلا کوک یہ ہے کہ کسی شہری کو زندگی سے محروم نہیں کیا جا سکتا یعنی جان کی حفاظت یعنی کوئی باہر نکلے قتل کر دے تو یہ حکومت کا فرض ہے کہ عوام کی جان کی حفاظت کریں لیکن آپ کو پتا ہے بیٹا قتل ہوگارت ہوتی ہے تو اگر کوئی قتل ہو جاتا ہے کسی کی جان لے لی جاتی ہے تو پھر حکومت مقدمہ چلائے گی اور جس نے قتل کیا ہے اس کو سزا دلوائے گی اس کو پھانسی کی سزا دلوائے گی کیوں کہ حکومت کا کام تھا نا عوام کی بنیادی کوکی حفاظت کرنا تو یہ عوام کا بنیادی حق ہے کہ ان کی زندگی کی حفاظت کی جائے اور وہ کون کرے گی وہ حکومت کرے گی وہ ریاستی ادارے کریں گے یعنی یہ میرا بنیادی حق ہے میں پاکستان کا شہری ہوں بیٹا یہ میرا بنیادی حق ہے کہ حکومت میری حفاظت کرے اگر مجھے خطرہ ہو تو حکومت مجھے تحفظ دے میری مکمل حفاظت کرے اور پھر بھی اگر کسی کو مارا جاتا ہے تو یہ حکومت کا کام ہے کہ اس کو سزا دلوائے کیوں سزا دلوائے تاکہ بیٹا باقیوں کے لیے نشانی برد بنے کہ ایسا بیٹا ہوتا ہے جو قاتل ہوتے ہیں پھر خود بھی تختہ دار پر جھولتے ہیں باقیوں کو نصیحت ہوتی ہے کہ یہ کام نہیں کرنا منہ ہمیں بھی پھانسے لگ جائے گی ٹھیک ہے تو پہلا حق کیا تھا عوام کی جان کی حفاظت آئین انیس سو تیہتر کے تحت جو عوام کو بنیادی حقوق دیئے گئے انہوں بیٹا دوسرا ہے کسی شہری کو وجوہات بتائے بغیر گریفتان نہیں کیا جا سکتا یعنی ہاں جی چلو جی دھانے چلو یہ قانون ہے کہ جس کو پولیس گریفتار کرے گی پہلے وجہ بتائے گی ریزن بتائے گی کہ آپ کو اس جرم میں اس وجہ سے گریفتار کر رہے ہیں اب بیٹا جرم کیوں بتائے گی تاکہ وہ اپنا دفاع کرتے گی یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا پولیس کو غلط فہمی ہوئی ہو یہ بھی تو ہو سکتا ہے اس پہ غلط الزام ہو تو جب پولیس بتائے گی کہ آپ کو فلان جرم میں ہم گریفتار کر رہے ہیں تو پھر اس کے پاس یہ موقع ہوگا کہ اپنی صفائی دے سکے پہلی بات دوسری بات بیٹا عدالت میں کیس تو آنے وکیل کرنا اس کا کیا تو اس کو پتا ہوگا تو وکیل کو بتائے گا نا کہ میرے خلاف میں گریفتار ایک بندہ گریفتار ہو گیا تو وکیل کو کیا کہے گا اس کو پتا ہوگا تو بتائے گا نا تو پولیس پابند ہے کہ گریفتار کرتے ہو گریفتاری کی وجوہات بتائے گی تاکہ وہ اپنا دفاع بھی کر سکے اپنا وکیل بھی کر سکے اور اپنے کیس کو بنا سکے یہ پیٹا اس لیے بھی ضروری ہے بعض اوقات پولیس کو بھی غلط فہمی ہوتی ہے یعنی مثال دیتا ہوں ایک کوئی بندہ تھا محمد اسلم وہ فراڈ کر کے بھاگ گیا کوئی قتل کر کے بھاگ گیا کوئی ڈکیٹی کر کے بھاگ گیا محمد اسلم کا بندہ نام اب پولیس کو پتا چل گیا کہ یہ محمد اسلم فلان جگہ پہ پولیس گریفتار کرے گی اسے اب جب پولیس گریفتار کر کوئی وجہ بتائے گی کہ تم محمد اسلم ہو فلان کیس میں تم نے ایک ڈکیٹی کی ہے جرگ کیا گریفتار کر رہے ہیں تو می بھی وہ کوئی اور محمد اسلم ہو پاکستان میں ایک محمد اسلم ہے تو پھر بتائے گا بھائی کونس ہے محمد اسلم آپ جید محمد اسلم کو ڈون رہے ہیں اس کا ولد فلان تھا وہ فلان جگہ پہ رہتا ہے میں اور ہوں میں تو فلان جگہ پہ رہتا ہوں تو غلط فیمی بھی تو ہو سکتی ہے نا تو اس لیے پولیس وجوہات بتایا بغیر گریفتار نہیں کر سکتی دوسری بات یہ بھی تک پولیس کا کام ہے کہ جب وہ گریفتار کرتی ہے کسی شرک کی بنیاد پر تو پھر وہ چوبیس گھنٹے کے اندر اندر جج کے سامنے پیش کرے گی یعنی آپ یوں سمجھیں کہ گریفتاری کا حکم عدالت دے سکتی ہے پولیس نہیں کر سکتی یہ نہیں پولیس جس کو چاہے پکڑے گریفتار کر کے لے جائے پہلی بات تو یہ ہے کہ پولیس عدالت جائے گی جو اصل طریقہ کار ہے عدالت سے اجازت مانگے گی کہ ہم نے اس کو گریفتار کرنا ہے جس کو بیٹا ورنٹ کہتے ہیں پولیس عدالت کو بتائے گی کہ فلان بندے پہ یہ الزام ہے ہم اس کو گریفتار کرنا چاہتے ہیں ہمیں اجازت دی جائے اس کو ورنٹ کہتے ہیں تو پولیس ورنٹ لے کے گریفتار کرے گی اصل طریقہ کار تو یہ ہے لیکن بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے نا ایک بندہ موجود ہے اور پولیس اگر ورنٹ لینے جائے عدالت سے تو بندہ تو بھاگ جائے گا بندہ بیٹھا رہے گا تو پھر پولیس فوراں گریفتار کر سکتی ہے اصل قانون تو یہ ہے کہ عدالت کی اجازت سے ورنٹ لے کے گریفتار کرے لیکن اگر پولیس فوراں گریفتار کرتی ہے تو پھر پولیس پابند ہے کہ چوبیس گھنٹے کے اندر اندر اس کو عدالت کے سامنے پیش کرے گی اور بتائے گی کہ ہم نے کیوں گریفتار کیا اب آگے جج کے سنے گا اگر جج سمجھے گا کہ صحیح گریفتار کیا ہے تو جج پولیس کو اجازت دے دے گا اس کو بیٹا کہتے ہیں ریمانڈ کہتے ہیں فلان کا ریمانڈ ہو گیا تو ریمانڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جج نے اجازت دے دی کہ آپ نے ٹھیک گریفتار کیا ہے لیکن اگر جج سمجھے اس کو غلط گریفتار کیا ہے تو جج پھر فوراں اس کو رہا کرنے کا حکم چاری کر دے گا ٹھیک ہے بیٹا بات سمجھے ہیں پہلی بات پولیس عدالت کی اجازت فرنسے گریفتار کرے گی ویسے آپ کی بک میں نہیں لکھی بات میں آپ کو اکسپلین کر رہا ہوں لیکن پولیس خود گریفتار کرے گی تو چوبیس گھنٹے کے اندر اندر مجیسٹریٹ کے عدالت میں پیش کرے گی مجیسٹریٹ جج ہوتے ہیں اور وہاں پولیس بتائے گی کہ ہم نے کیوں گریفتار کیا اب آگے جج مجیسٹریٹ کی مرضی ہے کہ وہ اس کی گریفتاری کو ناجائز قرار دے کہ اس کو رہا کر دے یا پولیس کو اجازت دے دے کہ اس کو گریفتار رکھا جائے ہم بیٹا پہلی لیکچن میں پڑ چکے ہیں جج مجیسٹریٹ کا فرق لوگوں کے آپس کے جھگڑوں کو جو دیکھتے ہیں جس کو سیول کیس کہتے ہیں وہ سیول جج سنتا ہے اس کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا لیکن مارک اٹھائی قتل و غارت کے کیس جس میں حکومت انوال ہوتی ہے حکومت سزا دلواتی ہے اس کو کہتے ہیں کریمینل کیس فوجداری اور وہ مجیسٹریٹ سنتے ہیں ٹھیک ہے ہم پہلے لیکچر میں تفصیل سے بات کر چکے سیول جج مجیسٹریٹ کا فرق ٹھیک ہے آگے چلیں انیس سو تیہتر کے آئین کے تحت تیسرا نکتہ کسی شہری کو سابقا جرم کی سزا نہیں دی جا سکتی ٹیک بیٹا ایک بندے نے کام کیا وہ قانون میں جرم نہیں تھا لیکن بعد میں جرم بن گیا بعد میں قانون بن گیا جرم لیکن اس نے تو وہ کام پہلے کیا تھا نا تو اب وہ مجرم نہیں ہے یعنی جو قانون آج بنتا ہے تو وہ آج سے implement ہوگا اس کو اب پچھلی تاریخوں سے implement نہیں کر سکتے یعنی سابقا جرم اس کو اب سابقا جرم کہیں گے نا جرم تو آج بنا پہلے تو جرم نہیں تھا تو اس کی بنیاد پر کسی جو آج قانون بنا ہے اس کی وہ کام اگر کسی نے پہلے کیا تھا تو اس کو جرم کی سزا نہیں دی جا سکتی اس کو لکھا سابقا جرم کی نیکس چلیں بیٹا کسی شخص کو ایک ہی جرم پر دو مرتبہ سزا نہیں دی جا سکتی تیکھیں بیٹا یہ تو بھی تماشا بن جائے نا کسی کے خلاف کسی نے کوئی جرم کیا عدالت میں کیس چلا اس کو سزا ہو گئی ٹھیک ہے جی سزا بھگٹ لی اب جس بندے کے ساتھ زیادت ہوئی تھی وہ کسی اور عدالت میں کیس کر دے تو پھر اس کو دوبارہ سزا ہوگی پھر وہ کسی تیسری عدالت میں کیس کر دے تو یہ تو بیٹا ساری عمر تماشا چلتا رہے گا اور پہلے ایک عدالت میں کیس کر سزا دلوائے گا پھر دوسری میں پھر تیسری میں چوتھی میں تو اس پیچھا وہ تو ساری عمر سزا ہی بھگٹا رہے گا لہذا قانون یہ ہے کہ ایک مقدمے میں جب ایک دوبارہ سزا ہو جائے کیس چلے تو پھر وہی مقدمہ کسی دوسری عدالت میں نہیں اٹھایا جا سکتا یعنی ایک ہی جور میں دو مرتبہ دوری سزا نہیں دی جا سکتی اگر ایسا نہ ہو تو پھر تو ساری عمر عدالتوں میں کیس ہی چلتے رہے گئی آگے چلے بیٹا پانچوں پوائنٹ انیس سو تھیتر کے تحجوام کا حقوق ہے ہر شہری کو پاکستان میں نقل حمل کی مکمل آزادی ہے نقل حمل بیٹا آپ مومنٹ کہہ لیں یعنی آہ میں پنجاب سے ہوں تو بیٹا میں میں پابند نہیں میں چاہے پنجاب میں جاؤں چلے سندھ میں جاؤں بلوچستان میں جاؤں خبر یعنی پورے پاکستان میں جس کو آپ انگلیش میں کہتے ہیں فری مومنٹ آپ کسی شہری کو پابند نہیں کر سکتے کہ آپ فلان علاقے میں جا سکتے نہیں جا سکتے یا فلان علاقے میں نہیں کر سکتے ہر شخص کو حق ہے کہ پورے پاکستان میں جہاں چاہے جائے جہاں چاہے جداد بنائے جہاں چاہے کاروبار کرے رہنے کا کاروبار کرنے کا جداد بنانے کا پروپریٹی کرنے کا ایک جس کے پاس جو پاکستانی ہے اس کو حق ہے پورے پاکستان میں فری مومنٹ کا آگے چلیں بیٹھا چھتا پوائنٹ ہر شہری کو پور امن اجتماع کا کہا اجتماع بیٹھا جساں سیاسی جلسے ہوتے ہیں اکٹھے ہونا ہوتا ہے کورمیٹ روک نہیں سکتے اجتماع سیاسی بھی ہو سکتا ہے مذہبی بھی ہو سکتا ہے سوشل بھی ہو سکتا ہے یعنی ہم کوئی دوستوں کا گروپ بنا کے اجتماع کرنا چاہیں کوئی مذہبی اجتماع کرنا چاہیں سیاسی اجتماع کرنا چاہیں تو یہ عوام کا بنیادی حق ہے حکومت اس سے کسی بھی شکل روک نہیں سکتی نیکس چلیں بیٹھا پوائنٹ نمبر ساتھ ہر شہری کو انجمن یا یونین بنانے کا حق حاصل ہے ٹھیک ہے بیٹھا اب یونین جس طرح پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہے میں چاہوں تو کوئی سیاسی جماعت میں حصہ لے سکتا ہوں اپنی سیاسی جماعت بھی بنا سکتا ہوں ٹھیک ہے میں ٹیچر ہوں تو ٹیچر ایسوشن بھی بنا سکتا ہوں میں سٹوڈنٹ ہوں تو سٹوڈنٹس کی بھی کوئی یونین بنا سکتا ہوں تو یونین بنانا ایسوشیشن بنانا پارٹیز بنانا وہ سیاسی بھی ہو سکتی ہیں مذہبی بھی ہو سکتی ہیں معاشرتی بھی ہو سکتی ہیں ہر شخص کا حق ہے حکومت روک نہیں سکتی کہ میں کوئی یونین مناؤں میں کوئی پارٹی بناوں میں کوئی انجبر مناؤں یہ عوام کا بنیادی حق ہے جو آئین میں دیا گیا اور بیٹا آپ شروع میں پڑھ چکے ہیں کہ جو آئین میں حق دیئے گئے ہوں گورنمنٹ بھی ان کے خلاف قانون نہیں بنا سکتی یہ آپ تفصیل سے دیکھ چکے آٹو پوائنٹ دیکھیں ہر شخص کو تجارت کاروبار یا کوئی پیشہ اپنانے کی مکمل آزاد دی ہے ٹھیک ہے بیٹا دیکھیں پیٹ تو روٹی مانگتا ہے نا روزگار تو کوئی نوکری کرنا ہوتا ہے تو ہر شخص جو چاہے روزگار اختیار کرے وہ نوکری کرے اپنا کام کرے تجارت کرے بزنس کرے کسی کو آپ رسٹرکٹ نہیں کر سکتے پابندی نہیں لگا سکتے کہ یہ کام کرو اور یہ کام نہ کرو ہر شخص کو اپنی مرضی کا روزگار اختیار کرنے کا حق ہے آگے چلے بیٹا پوائنٹ نمبر نو ہر شخص کو تقریر کی آزادی حاصل ہے ٹھیک ہے بیٹا میں تقریر کر سکتا ہوں اپنا موقع پیش کر سکتا ہوں میں اگر گورنمنٹ کی حمایتی ہوں تو میں تقریر کر سکتا ہوں گورنمنٹ کی حمایت میں اور اگر میں گورنمنٹ کے خلاف ہوں تو میرا پورا حق ہے میں کھڑے ہو کے تقریر کروں کہ مجھے گورنمنٹ پر اعتراض ہے یہ غلط کام کر رہے ہیں میں گورنمنٹ کی اگینسٹ جا سکتا ہوں مجھے پورا حق حاصل ہے ٹھیک ہے یعنی آپ یوں سمجھیں کہ اپنی رائے کا اظہار کا حق حاصل ہے اپنے ویوز کے اظہار ایسے چلی بھی نیکس پوائنٹ پوائنٹ نومر ٹین ہر شہری کو اپنے مذہب کے پرچار حق حاصل ہے پرچار اب تبلیغ کہہ لیں میں مسلمان ہوں مجھے حق ہے میں اسلام کی تبلیغ کروں لیکن ذن میں رہے کئی حق باقیوں کو بھی ہے ایک ہندو کو بھی حق ہے اپنے مذہب کو پریش کرنے کا ایک عیسائی کو بھی حق ہے پریش کرنے کا کیونکہ بیٹا پاکستان میں تمام مذہب کو مکمل مذہبی ازادی حاصل ہے ہر مذہب کے ماننے والے ہر مذہب کے فالور اپنے مذہب کے مطابق پریش کر سکتے ہیں نیکس دیکھیں گیارہو پائنٹ انیس سو تیہتر کے آئین کے تردیٹ اب عوام کے بنیادے حقوق دیکھ رہے ہیں ہر شخص کو جیداد خریدنے کی مکمل ازادی ہے ہر شخص پاکستان کے کسی بھی حصے میں کوئی بھی پراپریٹی خرید سکتا ہے اس پر حکومت پابندی نہیں لگا سکتی کیا پنجاب کے ہیں تو کسی اور صوبے میں نہیں خرید سکتے یا سندھ بلوچسٹان کے ہیں تو کسی اور قطے میں نہیں خرید سکتے پوائنٹ نمبر ٹویلف ہر شہری کو جیداد کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا بیٹا جو میری پراپریٹی ہے وہ میری ہے اگر میری ہے منہ زبردستی چھینی نہیں ہے اگر میری ہے یعنی جو پراپرٹی کانونی طور پر میری ہے وہ حکومت مجھے چھین نہیں سکتی کسی شکل نہیں چھین سکتی پہلی بات ہاں یہ بات ہے کہ اگر بیٹا کچھ سرکاری منصوبہ ہے گورنمنٹ کا پروجیکٹ ہے اور گورنمنٹ کو جگہ چاہیے پھر تو گورنمنٹ لے سکتی ہے لیکن اس شکل میں بھی مجھے گورنمنٹ اس کے فورن پیمنٹ کرے گی مفتری لے سکتی پہلی بات تو کیا ہے کہ کسی شخص کی پراپرٹی گورنمنٹ لے ہی نہیں سکتی یہ آئین میں بات آگئی لیکن دیکھنا بیٹا گورنمنٹ ایک سڑک بنانی ہے درمیان میں میری پراپرٹی آ رہی ہے تو میں کیا کہوں گا میں سڑک نہیں بنانے دیتا ہوں سڑک تو سب کے لیے ہے تو بیٹا گورنمنٹ کا اگر کوئی منصوبہ ہے ویل فیر کا منصوبہ ہے پبلک پروجیکٹ ہے اس کے لیے گورنمنٹ جگہ لے سکتی ہے لیکن مجھے پیمنٹ کرنے کے بعد ہاں اگر گورنمنٹ کا پروجیکٹ نہیں ہے ویسے ہی گورنمنٹ مجھ سے میری پراپرٹی چھننا چاہے تو گورنمنٹ ایسا نہیں کر سکتی آگے چلی جی پوائنٹ نمبر تھرٹین تمام شہری بلا امتیاز رنگو نسل جنس قانون کی نظر میں برابر ہے مٹا all are equal in the eye of law قانون امیر غریب کا مسلم غیر مسلم کا طاقتور کمزور کا نہیں کرے گا آپ نے دیکھو گا موویز میں تو عملنٹ نہیں ہوتا وہ جو انصاف کی دیوی ہوتی ہی ہاتھ میں ترازو ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں اس کے آنکوں پر پٹی ہی ہوتی ہے مطلب یہ کہ اس کو پتہ نہیں کہ میرے آگے کون ہے طاقتور ہے کمزور ہے اسے صرف انصاف کرنے ہیں دیکھے بغیر ٹھیک ہے جی تو قانونی طور پہ آئینی طور پہ سب معاشرے میں یکسا مقام رکھتے ہیں یعنی کسی سے فرق نہیں کیا جائے گا قانون کے نزدیک تمام شہری برابر ہیں ہر شخص شہری کو بلا امتیاز ملازمت کرنے کا حق حاصل ہے ٹھیک ہے یعنی یہ گومنٹ جاب کی بات ہو رہی اپنا کاروبار تو کوئی بھی کر سکتا ہے لیکن کوئی شخص اگر سرکاری ملازمت کرنا چاہے اور اس کا اہل ہو تو کسی کو روک نہیں سکتے سرکاری ملازمت سے یہ لگ بات ہے میرٹ ہوتا ہے طریقہ کار ہوتا ہے جو اس میرٹ پر پورا ہوترے گا تو یعنی کوئی بھی جو چاہے گومنٹ جاب کر سکتا ہے آپ یہ پی کے انٹ چوز نہیں کر سکتے کہ فلان گومنٹ جاب کر سکتا ہے فلان نہیں کر سکتا پندروں آخری پوائنٹ بیٹا ہر شہری کو اس کی زبان اور ثقافت کے تحفظ کا مکمل حق حاصل ہے بیٹا ہر شخص کی اپنی زبان ہے پنجاب میں ہے تو پنجابی ہے سندھی ہے بلوچی ہے پختون ہے ہر شخص کو حق ہے کہ اپنی زبان کی پرموشن کے لیے کام کریں اور بیٹا کرنا بھی چاہیے دیکھیں بیٹا اردو ہماری قومی زبان ہے میں بھی آپ سے اردو میں بات کروں لیکن ہماری مدر لینگویج بھی تو ہوتی ہے میری مادری زبان پنجابی ہے تو میرا فرض بھی بنتا ہے کہ میں پنجابی کے فروغ کے لیے کام کروں قومی زبان کی اہمیت اپنی جگہ رابطے کی زبان ہے لیکن اس کا مطبعیت تو نہیں ہے بیٹا اپنی علاقہی زبانوں کو بھول جائیں اپنی مادری زبان کو بھول جائیں تو ہر شخص کو حق ہے کہ اپنی قومی زبان کی بھی اور علاقہی زبانوں کی بھی تحفوظ کرے محفوظ کرے اس کو فروغ دے یہ ہر شخص کا حق ہے اور اس سے یہ آپ نہیں چھینا جا سکتا ٹھیک ہے بیٹا تو یہ آج ہم نے دیکھا انیس سو تھیتر کے آئین کے تحت عوام کو یہ بنیادی حقوق حاصل ہے جو آئین دیتا ہے اور آپ کو تفصیل سے بتا چکر بیٹا جو حقوق آئین دے دے آپ اس کے خلاف قانون نہیں بنا سکتے یعنی عوام کے ان بنیادی حقوق کو چھیننے کے لیے حکومت قانون نہیں بنا سکتی آئین کے تحت حکومت کو پابند کر دیا گیا ہے کہ وہ عوام کے ان بنیادی حقوق کا خیال کرے گی ان کو ختم یا اصل نہیں کرے گی یہ لگ بات ہے بیٹا یہ باتیں کتابی باتیں عملن ایسا نہیں ہوتا عملن امروز دیکھتے ہیں کہ آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو بیٹا اس کا مذہب یہ نہیں کہ آئین آئین بہت اچھا ہے پاکستان کا آئین بہت اچھا ہے لیکن اس پر خلوص سے عمل نہیں ہو رہا اگر پاکستان کے آئین پر عمل کیا جائے تو بیٹا پاکستان کا آئین عوام کو بہترین بنیادی حقوق بھی دیتا ہے اور اس آئین میں مثالی اسلامی ریاست کی دفعات بھی موجود ہیں آئین تو بن گیا ضرورت اس بات کی ہے کہ آئین اور قانون پر حکومت اور عوام خلوص نیت سے عمل کرے تاکہ بیٹا مسحی مینوں میں ترقی کا سفر جاری رکھ سکیں تریکی بیٹا امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی بنیادی کو کیا ہوتے ہیں ان کی اہمیت کیا ہوتی ہے اور عوام کو کون سے بنیادی کو حاصل ہے اگر بیٹا آپ کو لیکچر اچھا لگا تو پلیز دوستوں سے شیئر ضرور کیا کیجئے تاکہ علم کا سلسلہ آگے سے آگے بڑھتا رہے اس کے ساتھ بیٹا لیکچر کمپلیٹ ہوتا ہے اگری لیکچر میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ